دارچینی کے جائے کے انسانی صحیحت کے لیے بشمار فوایت ہیں یہ دل کی صحیحت کو بہتر بلانے سوزش اور خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے امریکن ڈپارٹمنٹ آف ایکلیکلچر کے مطابق ڈھائی گرام دارچینی میں ساڑھے چھے گرام کیلوریس لوگرام کاربو ہائیڈریٹس آئرن کیلشیم اور میکنیشیم بھی پایا جاتا ہے دارچینی میں فاس فورس پروٹاشیم ویٹامین اے ویٹامین بی اور ویٹامین کے کے ساتھ ساتھ کولین ایلفا گارٹین بیٹا گارٹین لائیکپین اور لیئر ٹین جیسے انٹی اکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں دارچینی کی چائے کو اکثر بزن میں کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بہت مفید ہے اور متعدد مطالعات نے دارچینی کی استعمال کو چربی گھٹانے سے منسلک کیا ہے دارچینی میں کچھ طاقت پر انٹی بیکٹریل اور انٹی فنگل خصوصیات ہیں مثال کے دور پر تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ دارچینی میں اہم فال جزو سینم مالدی ہائیڈ مختلف بیکٹیریا اور فنگس کی نشن ماں کو روکتا ہے مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ دارچینی کولیجن کو فروغ دے سکتی ہے جس سے جلد کی لچک اور نامی میں اضافہ ہوتا ہے تحقیق میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ دارچینی کا ارک کچھ اقسام کے کینسر کو مارنے میں مدد کر سکتا ہے یہ کینسر کی کھلیات بشمول جلد کے کینسر کی کھلیات کو ختم کرنے میں معاوند ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ دارچینی دماغ کی کھلیات کی حفاظت کر سکتی ہے اور الزائمر کے بیماری کے لیے موثر ہے دارچینی کی چائے پینے کے حیرت انگیز فائد انسانی جلد کے لیے بھی دیکھے گئے ہیں اس سے جہرے کے داگ دھبے ختم ہوتی ہیں اور جلد شفاف ہو جاتی ہے دارچینی کی چائے میں بہت سارے انٹی اکسیڈنٹس ہوتی ہیں جو فائدہ مند مرقبات ہیں انٹی اکسیڈنٹس فری ریڈیکلز کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کینسر اور آرزا قلب جیسی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتا ہے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ دارچینی میں مرقبات سوزش کے نشانہ کو کم کر سکتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ سوزش کو دل کی بیماری سمیت بہت سے دائمی بیماریوں کی جس سمجھا جاتا ہے